نیپالی لوگ اور نیپالی لوگوں کے ساتھ نیپال کا فلیگ وہ بھی امریکہ کے اندر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور اسی کے اوپر میں کہوں کہ نیپالی لوگوں کو اپنے دیش سے جتنا پیار ہے اتنا سائد کسی اور کو نہیں ہوگا نمسکار میں پی ایم ڈی ای نی سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمالیا اس وقت ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ کی سڑکوں کے اوپر یا پھر امریکہ کی سہروں کے اندر کون نیپالی لوگ ہیں یہ اتنے زیادہ جو کی نیپالی فلیگ لیے ہوئے گھوم رہے ہیں نیپال کی نارے لگا رہے ہیں اور امریکن لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں نیپال کے بارے میں یہ سب سے بڑا سوال ہے تو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے یہ اور اس کے ساتھ ساتھ ناکیول نولیج دینے والا جبکہ نیپال کے لیے پروفیٹیبل بھی ہے تو ویڈیو کے انتق بنے رہی ہے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آگندوالی جیتا کیا پول اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے مل جس کے چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو امریکہ کے اندر بہت سے نیپالی ایسے ہیں جو کی نیپال کے لوگ کام کرنے کے لیے رہتے ہیں ویسے ہمیں پتا ہے کہ نیپال کے لوگ ہر ایک کنٹری میں آپ کو مل جائیں گے جو کی وہاں پر کام کرتے ہیں کیونکہ نیپالیوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ مانگ کر کھانے سے اچھا ہے کہ مر جائیں یا پھر کما کر کھا لیں یہ بہت اچھی سوچ ہوتی ہے ان کی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیپال ایک ایسی کنٹری ہے جو دنیا کی سب سے سندرتم کنٹریوں میں سے آتی ہے یعنی کہ نیپال کی جو اکونومی ہے وہ ڈیپینڈڈ ہے ٹوریسٹ کے اوپر ٹوریزم کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے جتنے زیادہ دیسوں کے لوگ نیپال کے اندر آئیں گے نیپال کی ارث ویوستہ اتنی ہی زیادہ امپیکٹ کرے گی نیپال کی ارث ویوستہ اتنی ہی زیادہ انکریز کرے گی تو یہ کیسا کہا جا سکتا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ کوویڈ نائنٹین کے اندر نیپال کی ارث ویوستہ کو بہت بڑا جھٹکا لگا تھا اس کا ریزن یہ تھا کہ اس کی ارث ویوستہ ٹکی ہوئی ٹوریزم بیس پر ہے اور جب ویدیسوں سے لوگ ہی نہیں آئیں گے ٹوریزم کو دیکھنے کے لیے تو آپ کیسے اس کو سنبھال چکتے ہیں اب بات آتی ہے کہ نیپالی فلیگ کی کیا جی کر ہے پھر اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ جو امریکہ کے اندر نیپالی رہتے ہیں جو کام کرتے ہیں وہاں پر وہ لوگ چھٹی کے دن پورے گھٹا ہوتے ہیں ایک جھوٹ ہوتے ہیں ایکتہ دکھاتے ہیں نیپالی فلیگ لیتے ہیں ہاتھ میں اور سٹریٹ میں ریلی نکالتے ہیں ریلی نکالنے کا ان کا یہ کی مقصد ہے کہ امریکہ کے لوگوں کو نیپال کے بارے میں بتا جائے نیپال کے بارے میں یہ چیز بتا جائے کہ دنیا کی سب سے سندر کنٹری ہے نیپال کے بارے میں یہ چیز بتا جائے کہ وہاں پر ہندو دھرم کے لیے کیا کیا چیزیں دیکھنے کے لیے مل سکتی ہیں آپ کو نیپال کے بارے میں یہ بتا جائے کہ وہاں پر دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہی نہیں بلکہ دنیا کا سب سے سندر دیش بھی نیپال ہے جہاں پر آپ جہاں جاؤ گے وہاں پر آپ کو انجوئی کرنے کو ملے گا اور یہ چیز پھر آپ سوچئے کہ امریکہ کو کیوں بتایا جا رہا ہے بکوز امریکہ کی اکونومی بہت زیادہ ہائی ہے وہاں پر ہر ایک پرشن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے اور وہاں کے لوگ زیادہ سے زیادہ ٹوریزم میں بیلیف کرتے ہیں وہ ہر ایک دیس کے اندر گھومنا پسند کرتے ہیں ہر ایک دیس میں جانا پسند کرتے ہیں تو جاہر سی بات ہے کہ نیپال کو اگر پرموٹ کیا گیا نیپال کے ٹوریزم کو اگر پرموٹ کیا گیا تو وہ لوگ نیپال آئیں گے اور اگر نیپال آئیں گے تو وہاں تو وہیں رہ گئی نا نیپال کا ٹوریزم بڑھے گا اور نیپال کا ٹوریزم بڑھے گا تو نیپال کے پاس پیسہ آئے گا اور پیسہ آئے گا تو نیپال کی ارث ویوستہ بڑھے گی اور نیپال کی ارث ویوستہ بڑھے گی تو نیپال کی لوگوں کو روزگار ملے گا روزگار ملے گا تو نئے نئے اوسر ملیں گے اوسر ملیں گے مطلب نیپال ڈیولوپ ہوگا یار اور ڈیولوپنگ کنٹری سے ڈیولوپٹ کنٹری تک کا راستہ ہمیں تیہ کرنا ہے کیونکہ پہلے پور کنٹری میں آتا تھا نیپال اب جلدی سے انہوں نے ڈیولوپنگ کنٹری کے اندر تو آ گیا ہے اب ہمیں جلدی سے جلدی ایک کارنامہ اور کر کے دکھانا ہے کہ ڈیبلوپٹ ہونا ہے اور اگر ڈیبلوپٹ ہونا ہے تو ہمیں پریٹن کو اور زیادہ صدارنا ہوگا اور ہمارے لوگ جو بھی باہر رہتے ہیں چاہے وہ امریکہ کے اندر تو یہ پاروگرام چلی رہا ہے یعنی کی نپال کے بارے میں بتانے والا نہیں اس سے بھی زیادہ کرنا ہوگا جتنے دیشوں کے اندر جو نپالی لوگ کام کرتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش ڈیبلوپٹ ہو جو لوگ چاہتے ہیں کہ نیپال کا نام روزن ہو نیپال بہت زیادہ ترقی کرے تو ہر ایک دیس کے اندر ایسی ایک جوپتہ دیسان دکھانی ہوگی نیپالیوں کو نیپالیوں کو ہر ایک دیس کے اندر یہ ایسی فلیگ لے کر چلنا ہوگا اور نیپال کے بارے میں بتانا ہوگا نیپال کے سندرتہ کے بارے میں نیپال کی جو بھی چیزیں دیکھنے لائے کر ان کے بارے میں بتانا ہوگا دوستو واسطہ میں ایک بہت اچھا ریدم لگا مجھے ان لوگوں کے بارے میں پراؤڈ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کہ اپنے دیس کے پرتی کتنا زیادہ سمر پت ہیں یہ لوگ کیونکہ ہولیڈے کے دن آپ آرام کر سکتے ہیں آپ کو کوئی نہیں روکے گا لیکن پھر بھی یہ آرام کرنے کی بجائے اپنے دیس کے بارے میں سوچ رہے ہیں سلیوٹ ہے ایسے دوستو ایسے لوگوں کو آپ بھی سلیوٹ کر سکتے ہیں اپنے کومنٹ سیکشن میں سلیوٹ نام لکھ کر ان لوگوں کے لیے اب آج کے لیے اتنا رکھتے ہیں کہ گنیا اپ ڈیٹ ملتا ہے پھر آپ کی سامنے ہوں تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن دبالیجئے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے ملسکی